بسم اللہ الرحمن الرحیم انجاب کرپنٹ کو چیف منسٹر صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو مایا واقعی جو آپ نے یہ جنگل اگایا ہے یہ وہ لاہور تھا جس میں ہم بڑے ہوئے تھے جس میں باغات تھے درخت تھے صاف آبو ہویا ہوا تھی اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اب لاہور پاکستان کا سب سے زیادہ پلوٹڈ شہر بن گیا تو یہ جو آپ نے آج کی ہے یہ شروعات ہے اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ریکارڈ ہے یہ سب سے بڑا دنیا کا مایا واقعی جنگل اگایا گیا اور ہم آج اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اس کے بانی تھے جو مایا واقعی پروفیسر جو تھے جنہوں نے جن کی افات ہوئی ہے پچھلے میں ہی نہیں تو اس کے لئے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آج ایک رپورٹ چھپی ہے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ نے بڑی دیر کے بعد فائنڈنگز دی ہیں اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ کئی چیزیں انسان نے اتنا اپنی اپنی اس اللہ کی نعمت جو یہ دنیا ہے اس سے اتنا ظلم کیا ہے کہ کئی چیزیں اب ادھر پہنچ گئی ہیں کہ وہ اب مثلا جو سمندر اوپر چلا گیا ہے گلوبل وارمن کی وجہ سے جو گرم موسم موسم جو یہ کاربن ایمیشنز جس کی وجہ سے جو موسم گرم ہو رہا ساری دنیا میں وہ اب واپس ہی نہیں آ سکتے ہیں یعنی اتنا نقصان پچھا انسانیت نے نقصان پچھا دیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر ابھی دنیا میں جتنے بھی ہم بستے ہیں اب پوری کوشش کریں تو شاید ہم پھر اس کے اور جو بڑے نقصان آتا ہے اس سے دنیا کو بچا سکتے ہیں مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنی حیثیت سے بہت آگے نکل کے اپنی پوری کانٹریبیوشن کی ہے یہ گلوبل وارمنگ روکنے کے لیے یہ جو کاربن ایمیشنز ہیں یہ جو مایواکی فورسٹ ہے یہ جنگل سب سے زیادہ کاربن کو جذب کرتا ہے جس کے وجہ سے ہم کم نقصان پچھاتے ہیں اپنی اپنے محلیات کو اور پھر یہ پولوشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور پھر یہ آنے والی ہماری نسلیں کم از کم یہ تو دیکھیں گے کہ ہم ایک بہتر ملک چھوڑ کے گئے بنسبت جو میں ملا تھا پاکستان کی تاریخ میں ساری پاکستان کی ساٹھ سالہ تاریخ میں صرف چونسٹھ کروڑ درخت اگائے گئے تھے دوزار تیرہ تک دوزار تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک صرف پختونخواہ میں ہم نے ایک ارب درخت اگائے ہیں اور اب ہمارا ٹارگٹ ہے دس ارب درخت کا اور میں آج سارے پاکستانیوں کو کہوں گا کہ اگر آپ کو فکر اپنے بچوں کی ان کے مستقبل کی جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس میں کم از کم ایک درخت لگانا چاہیے اور پھر اس کو اس کی پروشش کرنی چاہیے یعنی صرف کہ درخت لگانا آسان ہے لیکن اس کو پھر اس نے دیکھ بھال کرنی ہے کم از کم ایک درخت لیکن جو میرے نوجوان ہیں جو میرے سٹوڈنٹس ہیں کالج میں ہیں سب کو اس میں اب اس ملک کے مستقبل کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے شکریہ